السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ آج کل مرزا جو ہے جہلمی صاحب وہ توہید بھی بیان کرتا ہے کافی اور صاحبہ کے بارے میں وہ اس کی جنت کی بشارتیں بھی بتاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مثلا ان کا کہتا ہے کہ یہ غلطیں صاحبہ صحیح نالی سے مقالفت کیے صحیح نال حسین سے یہاں جنگل لڑیئے تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں کچھ بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے اور جو کہ تعلق رکھتا ہے کہ آپ انجنئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کے موقفات میں تضاد آ چکا ہے مطلب وہ پہلے جو ایک نظرہ رکھتے تھے اور پھر دوسرا اب اس کے مطلب دوسرے طریقے آ گئے ہیں دوسرے موقفات تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے آپ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارا جو آپ کا بھائی کا سوال ہے اور پھر یہ جو میرا جواب ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ سب بھائیوں کے لیے جو جو بھی سنے گا انشاءاللہ میں اللہ کی ذات میں امید کرتا ہوں کہ اس کو تشفی بکش اور ایک طرح سے اس کے لیے فائنل فیصلہ ہو گئی دیکھیں میں خود اس کی جو نا کتنی ویڈیو سنتا ہوں کیونکہ پھر ہماری یہ فیلڈ بھی یہ لوگ سوالات کرتے ہیں اب ایک ہوتا ہے تضاد یہ علماء میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نظرہ ہو اور کبھی کوئی بعد میں چینج کر لیا ہو ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے سمجھیں کہ یہ سو میں سے ایک دو پرسن اور وہ بھی کوئی کوئی عالم کیونکہ بعد میں اس کو یہ مسرہ نظر آتا ہے لیکن کوئی پیبر پہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہو تو پھر وہ ہمیں صرف اس شخص میں نظر آیا ہے اور دوسری بات ہے کچھ لوگ اس کو محبت کی عالم کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بات فائنلی جان لیں کہ وہ عالم دین نہیں ہے عالم دین نہیں ہے اس کی ایک سٹیڈی اپنی اور چند گنی چنی احادیث وہ بیان کرتا ہے اب دیکھیں نا یہ میں اللہ تعالی کی ذات کو گواہ بنا کے آپ سب کو یہ بات بتا رہا ہوں اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی دو تضاد اور حد درجے کے کسی نے اس کو کہا کہ آپ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جنت کے بارے بشارتیں دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حسن رضی اللہ نے جب ان سے صلح کر لیے تو اب اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں زبان درازی کرے اس طرح کی آپ کی ویڈیوز ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا پہلے لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلتا گیا تو پھر میں بیان کرتا گیا اب جب دوسری بارے سے پوچھا جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کا جواب دیکھو کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ پتا تھا ایسا نہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا مجھے سب کچھ پتا تھا لیکن دیسے حالات سازگار ہوئے تو پھر میں نے بیان کرنا شروع کر دی اب یار تضاد ہوتا ہے لیکن ایسے حد درجے کا تضاد یہ تو سراحتاً ہنڈر پرسن جھوٹے یہ تو جھوٹے کہ پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے سب کچھ پتا تھا یہ تو تضاد ہے اور پھر دیکھیں اس میں مرزا سے سوال کیا گیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جنازے پر تیر جو برسائے گئے آپ کیا کہتے ہیں تو کہا کہ یہ سند اس کی درست نہیں ہے اور یہ واقعہ صحیح ثابت نہیں دو سری بار جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جنازے پر تیر برسائے گئے تو اس وقت اس کا یہ جواب دے رہا ہے ہاں برسائے گئے یہ کوئی ناکی چھپی بات ہے کہ اب ظاہر بنومیہ دشمن تھے یہ تھے وہ تھے میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا چلو یار حد ہوتی ہے جھوٹ کی ایک دم کہہ رہا کہ تاریخی باتیں یہ درست نہیں ہے کہ تیر چلائے گئے پھر کہتا ہے کہ ہاں چلائے گئے ظاہر باتیں اس سے زیادہ کچھ ہوا یار میں حیران ہو گیا کہ اب بھی اس کے جو مانے والے ہیں اب بھی جو اس کے فالور ہیں اب بھی جو اس کے پیچھے جاتے ہیں اتنے اندھے اتنے بے وقوف اتنے بے عقل ہیں اتنے نا سمجھ ہیں کہ ان کو ان باتوں نہ پتا نہیں چلتا اور میں آپ کو یقین سے بتا داؤں جو بھی اس کی باتوں میں آتے ہیں نا وہ صرف اس ہی کی باتوں میں آتے ہیں اس کے دوسرے جانب جو دلائل جے جاتے ہیں جو جواب دے جاتے ہیں وہ نہیں سنتے اب یہ جو اتراج کرتا ہے 2812 حدیث ہے 2812 حدیث 2812 حدیث انٹرنیشنل انٹرنیشنل اب یہ دیکھو نا جس بات پر اس کو یقین ہے کہ یہ حدیث ہے تو وہاں انٹرنیشنل بھی بتا دیتا ہے لیکن جہاں جو بات ہے اس کو پتا ہے کہ وہ صحیح ثابت نہیں وہ انٹرنیشنل تو کیا پھر وہ کہتا ہے کہ سنتوں میں پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں اللہ آپ دیکھیں کتنے ہی اسے سوالات کے گئے ہیں کہ مرزا جی آپ نے اپنے پمپلٹ میں یہ کہا ہے کہ جو ہے نا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو شرائط ہیں آپ نے وہ جو شرائط ذکر کی ہیں اس کی سنت بتائیں تو مرزا کہتا ہے بھائی سنتوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نمبرنگ تو چھوڑو روایت تو چھوڑو سنت کو بھی چھوڑو اب چونکہ راستہ میں رہا ہے نا معاوی رضی اللہ تعالیٰ پر بات کرنے کے لئے تو اللہ کے بندوں میں فائنلی یہ میسیج دوں گا ان لوگوں کو جو مرزا کے پیچھے جا رہے ہیں اس کی باتوں میں آ رہے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اختیار ہے ایک جو نہ انسان ناتے وہ کچھ بات کرے اور کچھ سوال کر سکتا ہے لیکن جب سوال کرے تو پھر علماء کی جواب سنیں یہ ظلم ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے ٹھیک ہے کوئی عام بندہ بھی کوئی بات کر سکتا ہے متعلق کیا کوئی حدیث دیکھی بیان کر سکتا ہے سوال کی طور پر لیکن اس کے سوال میں پھر جب علماء جواب دیں تو وہ سنیں یہ اتنا ظلم نہ کریں کل قیامت کے دن اگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی تو فَلَا تَلُّهُنَّا إِلَّا أَنفُسَكُمْ تو پھر اپنے آپ پر ملامت کرنا کسی اور پر عالم دین پر نہ بھاگنا کہ انہوں نے ہمارے رحمائی نہیں کی میں بھائی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی اور بھی سوال ہو تو بھائی پوچھ سکتے ہیں جزاکاللہ شکل